بچوں کی لرننگ ہوتی ہے جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان کے نیم وغیرہ فیزیکلی جب دیکھتے ہیں بچے تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں زو ایک بچوں کے لیے اچھا مطلب کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے پوائنٹ ہوتا ہے تو اس لیے پھر ہمیں لاہور آنا پڑتا ہے مجبوراً پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں چڑیا گھر بنانا اور ان کی مناسب دیکھ بھال کرنا کوئی آسان کام نہیں گزشتہ سال پاکستان اس وقت سرخیوں میں آیا جب افریقہ سے لایا گیا نایاب نسل کا ایک شیر کراچی کے ایک چڑیا گھر میں طویل علالت کے بعد مر گیا پاکستان اس سے پہلے بھی چڑیا گھروں میں جانوروں کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے پر عالمی خبروں کی زینت بنا ہے انفورشنی ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ ویٹس نہیں ہے انٹرنیشنل ہر جنور کے ساتھ ایک خاص ویٹ ہے ہمارے پاس عام ڈی وی ایم ویٹس کے شیر ہے چیتے ہیں یا ہارٹی ہیں یہ وائلڈ جانور ہے اور ہر جانور اپنے ایکسپرٹیز چاہے ان ٹیمز ای ویٹ یا فیڈنگ ہے طوبی پنجاب میں سات چڑیا گھر چودہ سپاری پارکز اور افضائشی سینٹرز قائم ہیں صرف لاہور چڑیا گھر کے سالانہ اخراجات سولہ کروڑ ہیں جو وہ ٹک ٹو کی فروپ سے سترہ کروڑ کما کر خود ہی پورے کرتا ہے دیگر تمام چڑیا گھروں اور سفاری پارکز کا نظام مہک میں جنگلی حیات کے لیے مختص کیے گئے سالانہ بجٹ سے چلتا ہے اتنے سارے جانوروں کو کھانے چارہ کیر اس کی اوپر مین پار بجلی ہیوج رننگ کاسٹ ہے آپ خود سوچیں کہ ایک شیر کتنا گوشت کھاتا ہوگا اور سفاری میں ہمارے پاس میرے خیال سے کوئی تھرٹی پلس لائنز ہیں سارے زوز اور سفاری پارکز اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اتنے لوگ ہی وہاں نہیں آتے ادھر پنجاب میں چڑیا گھروں کی انتظامیہ کا شکوا ہے کہ ان کی جانوروں کے ساتھ سخت محنت کے باوجود وہ اکثر الزامات کی زب میں آ جاتے ہیں اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہم نے ان کو کیپٹیوٹی میں رکھ دیا تو ان کی شاید ایج کم ہو گئی ہے ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو جنگلوں سے پکڑ کے لے آتے ہیں اور ہم کیپٹیوٹی میں رکھ دیتے ہیں یہ نسل دار نسل کیپٹیوٹی میں پیدا ہوئے پلے ہوئے جانور ہوتے ہیں اور ان کو کیپٹیوٹی کی عادت ہوتی ہے وہاں پر ان کو فسیلیٹیز بہتر ملتی ہیں ان کی فیڈ کا خیال رکھا جاتا ہے ان کے علاج کیے جاتے ہیں اور زیادہ ریشو ایسی ہے کہ جو اپنی ایوریج ایج کو کروس کرتے ہیں ایک سو چار اقسام کے تقریباً بانہ سو جانوروں اور پرندوں کا مسکن لاہور چڑیا گھر سالانہ کم ہو بیش چھتیس لاکھ شائع کی ان کی میز پانی کرتا ہے بچوں کی جانب سے فرمائشی اینمل کے لسٹ میں شامل ہے وہ چاہتے ہیں کہ مارک اور ایک نیشنل اینمل ہے تو وہ یہاں پر موجود ہو پانڈا چونکہ پسند کیا جاتا ہے اپنی ایکٹیوٹیز اور اپنے بیہیوئر کی وجہ سے بچے وہ بھی یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ میں اس اینمل کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں وقت کے ساتھ دنیا میں چڑیا گھروں کے بارے میں بدلتی سوچ پاکستان پہنچ ضرور چکی ہے ایک جانور پنجرے میں ہے تو ایک انسان اس کے سامنے کھڑے ہیں اور روزانہ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ جانور بھی سائیکلوجیکلی اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے لاہور زوم میں بھی ہمارا ایڈیا ہے کہ اس کو تھننگ کریں جانور کم کریں سپیسز بڑھائیں ماہرین سمجھتے ہیں کہ چڑیا گھروں کی انتظامیاں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنگلی حیات کی عالمی تنظیموں کے ساتھ جڑ کر اپنے متعلق آسراف کی تربیت کرواتے رہے جس سے وہ قید میں جانوروں کی دیکھ بھال سے متعلق جدید رجحانات سے نہ صرف ہم اہنگ ہو سکتے ہیں بلکہ ان کے لیے بینل قوامی اصولوں کو اپنانا بھی آسان ہوگا سمن خان ویس اف امریکہ لاہور